بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تو میرے سارے بچے بہت خوش ہوں گے لاسٹ ٹیسٹ ہے آپ کا بیٹے آپ نے یہ ٹیسٹ بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے آپ کے سارے ٹیسٹ اچھے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ میرے پاس جو آ رہا ہے ریکارڈ وہ بہت اچھا ہے اور آپ نے یہ ٹیسٹ بھی دھیان سے جلدی جلدی میں خراب نہیں کر لینا ہے اچھے طریقے سے ٹیسٹ کرنا ہے اپنا اور اس یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد بیٹے آپ نے اپنا یہ ٹیسٹ بھی جہاں آپ نے پہلے والے ٹیسٹ رکھے ہیں ان کے ساتھ اس کو رکھنا ہے سٹیپل کریں اچھے طریقے سے ان کو فائل میں ٹیک کریں اس پہ اپنا نیم اور کلاس منشن کریں اور پھر وہ فائل آپ منڈے کو سکول میں جمع کرا دیں گے اور سکول میں جمع کرانے کی ٹائمنگ جو ہے وہ دس سے ایک بجے تک کی ہے آپ نے اس ڈیوریشن میں آ کے اپنی فائل سکول میں جمع کروا دینی ہے اور بٹے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنی اٹینڈنس یہاں پر یوٹیوب پر ہی مارک کروانی ہے جہاں آپ اپنا کوسٹن پر دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے دیکھیں کمنٹ کا اپشن آ رہا ہے آپ کمنٹ کے اپشن پر جب کلک کریں گے تو وہاں پر اپنا نیم اور کلاس منشن کریں اور پھر آپ کی اٹینڈنس میرے پاس مارک ہو جائے گی کوشش کریں کہ آج سارے بچے یوٹیوب پر ہی اپنی اٹینڈنس مارک کروائیں بہت آسان ٹیسٹ ہے آپ کا کلاس ون کا ٹیسٹ ہے اسلامیات کا ٹوٹل مارک آپ کے ٹین ٹوٹل مارک ہیں آپ کے کوسٹن نمبر ون ہے آپ کے پاس خالی جگہ پور کریں تھری مارک کا آپ کا یہ کوسٹن ہے اور ایک ایک نمبر کی ایک بلینک ہے آپ کے پاس تاؤز کا مطلب ہے ڈیش مانگنا شیطان انسانوں کو ڈیش کے کام کرنے سے روکتا ہے نمبر تین ہے تاؤز کا پڑھنا ہمیں غصہ پر کابو پانے میں بھی ڈیش دیتا ہے سوال نمبر دو ہے آپ کے پاس مختصر جواب دیں سات نمبر کا یہ سوال ہے آپ کے پاس تین کوسٹنز ہیں تینوں میں سے دو سوالوں کے دو دو نمبر ہیں اور ایک کے تین نمبر ہیں سوال نمبر ایک ہے آپ کے پاس سورہ اخلاص میں کتنی آیات ہیں آپ نے صرف تعداد بتانی ہے کہ کتنی آیات ہوتی ہیں سورہ اخلاص میں سوال نمبر دو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا معنی ہیں سوال نمبر تین ہے آپ کے پاس کون کون سے کاموں سے پہلے تسمیہ پڑھنا چاہیے بہت آسان ٹیسٹ ہے اس کو دھیان سے پڑھیں سمجھیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا ٹیسٹ کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں کلاس ٹو کی طرف ہن جی کلاس ٹو کا اسلامیات کا ٹیسٹ ہے بٹے ٹوٹل مارکس آپ کے ٹین ہیں بہت آسان ٹیسٹ ہے اس کو دھیان سے پڑھیں سمجھیں اور اس کے بعد سولف کریں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو باقی جو آپ کے پہلے والے ٹیسٹ ہیں ان کے ساتھ سٹیپل کرنا ہے اچھے طریقے سے فائل میں ٹیک کریں گے آپ ان کو اور فائل پہ اپنا نیم اور کلاس منشن کریں گے اور منڈے کو آپ سکول میں اپنی فائل جمع کروا دیں گے آپ کا ٹائمنگ جو ہوگی آپ کی وہ دس سے ایک بجے تک کی ہوگی اسی ڈیوریشن میں آپ سکول میں آ کے اپنی فائل جمع کروائیں گے اور اب میں آپ کو ریڈنگ کر کے بتاتی ہوں سوال نمبر ایک ہے آپ کے پاس خالی جگہ پور کریں تین نمبر کا سوال ہے آپ کا تمام مخلوق اللہ تعالی کی ڈیش ہے نمبر دو ہے اللہ تعالی نے ہمیں سورہ ڈیش میں دعا سکھائی کون سی سورت میں اللہ تعالی نے ہمیں دعا سکھائی تھی آپ نے اس سورت کا نام رکھنا ہے نمبر تین ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی ڈیش نہیں چھوڑتا سوال نمبر دو ہے آپ کے پاس درست اور غلط کی نشاندہ ہی کریں تین نمبر کا سوال ہے یہ بھی آپ کو تین سنٹنس دیے گئے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ وہ غلط ہیں یا درست ہیں اگر وہ درست ہیں تو آپ سامنے بلینک میں درست رائٹ کر دیں گے یا آپ ٹک مارک بھی کر سکتے ہیں اور اگر غلط ہے تو آپ غلط لکھ سکتے ہیں اور کروس بھی لگا سکتے ہیں بلینک میں نمبر ایک ہے آپ کے پاس انسان نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی نمبر دو ہے ہم برا کام کرتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھتا ہے نمبر تین ہے ہمیں اللہ سے دوستی کرنی چاہیے سوال نمبر تین ہے آپ کے پاس مختصر جواب دیں آپ نے مختصر جواب دینا ہے تفصیل میں جواب نہیں دینا ہے چار نمبر کا سوال ہے دو سوال ہیں آپ کے پاس اور دونوں کے دو دو نمبر ہیں سوال نمبر ایک ہے ہمیں کس سے دعا مانگنی چاہیے سوال نمبر دو ہے مخلوق کس کی محتاج ہے بٹے میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں میں آپ کو ابھی پھر بتا دوں کہ آپ نے آج سے کوشش کریں کہ آج سارے بچے اپنی اٹینڈنس یوٹیوب پر ہی مارک کروائیں آپ جہاں سے اپنا کوسچن پیپر دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے دیکھیں کمنٹ کا آپشن آرہا ہے آپ نے کمنٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے پھر وہاں اپنا نیم اور کلاس منشن کریں گے تو آپ کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی آپ نے دھیان سے ٹیسٹ کرنا ہے سمجھ کے پڑھ کے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فائل میں ٹیک کر دینا ہے اب ہم چلتے ہیں کلاس 3 کی طرف جی کلاس 3 بچے آپ کا بہت آسان ٹیسٹ ہے اور لاس ٹیسٹ ہے آپ نے اس لئے خوشی خوشی میں اس کو خراب نہیں کر لینا ہے دھیان سے پڑھ کے سمجھ کے اچھے طریقے سے اپنا ٹیسٹ کرنا ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو فائل میں باقی پیپرز کے ساتھ سٹیپل کریں اور فائل میں ٹیک کر لیں اس کے بعد آپ اپنا نیم اور کلاس منشن کریں اور وہ فائل آپ اپنی منڈے کو سکول میں جمع کروائیں گے سکول میں فائل جو جمع کروانی ہے اس کی ٹائمنگ آپ کی دس سے ایک بجے کی ہوگی اس دیوریشن میں کسی بھی ٹائم میں آ کے آپ سکول میں جمع کروا سکتے ہیں اور بیٹے آپ کو میں بتا دوں کہ اپنا ٹیسٹ آپ نے دیکھ تو لیا ہے اس کو نوٹ کرنے سے پہلے سولف کرنے سے پہلے یہاں نیچے کمنڈ کا آپشن دیکھیں اس پہ کلک کریں اور اپنی اٹینڈنس مارک کریں وہاں اپنا نیم منشن کریں اور کلاس منشن کریں آپ کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی سوال نمبر ایک ہے آپ کے پاس ٹوٹل مارک صاحب کے ٹیسٹ کے ففٹین ہے سوال نمبر ایک ہے خالی جگہ پور کریں تین نمبر کا سوال ہے اور تین ہی خالی جگہ ہیں آپ کے پاس نمبر ایک ہے کائنات پر حکم جلانے کا احتیار ڈیش کو ہے نمبر دو ہے سارے رسول اور نبی ڈیش تھے نمبر تین ہے رسول پر اللہ کے حکم سے ڈیش آتی ہے سوال نمبر دو ہے آپ کے پاس غلط اور درست کی نشاندہ ہی کریں تین نمبر کا سوال ہے اور تین ہی سنٹینس ہیں آپ کے پاس آپ نے بتانا ہے کہ وہ غلط ہیں یا درست ہیں اگر وہ درست ہیں تو آپ نے سامنے بلینک میں درست رائٹ کرنا ہے یا آپ ٹک مارک بھی کر سکتے ہیں اگر وہ غلط ہے تو آپ غلط رائٹ کریں گے اور کروس بھی لگا سکتے ہیں نمبر ایک ہے آپ کے پاس ہمیں تمام رسولوں پر ایمان لانا چاہیے نمبر دو ہے انسان اللہ کا محتاج نہیں نمبر تین ہے اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے سوال نمبر تین ہے آپ کے پاس کولم ملائیں آپ کو دو کولم دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے پانچ نمبر کا سوال ہے اور پانچ ہی سنٹنسز ہیں جن کو آپ نے آپس میں ملانا ہے کولم ون میں دیکھیں انسان کو صحت تندرستی آپ نے دیکھنا ہے کہ دوسرے کولم میں کون سا سنٹنسز کے ساتھ میچ ہو کے یہ سنٹنس کمپلیٹ ہو رہا ہے اللہ کو ایک ماننا اور جاننا شرک ہے ماننا جائے اللہ ہی دیتا ہے یا وہ کرتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ انسان کو صحت تندرستی اس کے آگے کون سے یہ جملہ لگا کے یہ سنٹنس آپ کا پورا ہوگا اسی طرح اس میں ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے تو ہید کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو ہر حال میں کسی دوسرے کو اللہ تعالی کے برابر سمجھنا آپ نے اسی طرح سے یہ سارے سنٹنس اپنے کمپلیٹ کرنا ہے ان کو میچ کر کے آپس میں سوال نمبر چار ہے آپ کے پاس ہم مقتصر جواب دیں چار نمبر کا سوال ہے آپ کے پاس دو سوال دیئے گئے ہیں اور دونوں کے دو دو نمبر ہیں سوال نمبر ایک ہے آپ کے پاس ہم مشکل وقت میں کسے پکارتے ہیں سوال نمبر دو ہے رسول کون ہوتے ہیں بہت آسان ٹیسٹ ہے پیٹے آپ کا میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ کوسٹن پیپر کے نیچے آپ دیکھیں کمنٹ کا آپشن آرہا ہوگا آپ اس پر کلک کریں اپنا نیم اور کلاس وہاں منشن کریں آپ کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی اب ہم چلتے ہیں کلاس فور کی طرف ہنجی کلاس فور بہت آسان ٹیسٹ ہے آپ کا بٹے ففٹین مارکس ہیں ٹوٹل آپ کو بھی بتاؤں کہ آپ نے ٹیسٹ کرنے کے بعد اپنے جو پہلے والے ٹیسٹ ہیں ان کو ان کے ساتھ ہی سٹیپل کرنا ہے اور پھر آپ اچھے طریقے سے اپنے سارے ٹیسٹ کو فائل میں ٹیگ کریں گے اس پہ اپنا نیم اور کلاس منشن کریں گے اور منڈے کو آپ اپنی فائل سکول میں جمع کرائیں گے اور سکول میں فائل جمع کرانے کی ٹائمنگ جو ہے وہ دس سے ایک بجے تک کی ہوگی اس ڈیوریشن میں آکے آپ سکول میں اپنی فائل جمع کروا سکتے ہیں سوال نمبر ایک ہے آپ کے پاس خالی جگہ پور کریں چھے نمبر کا سوال ہے اور چھے ہی خالی جگہ دی گئی ہیں آپ کو جن کو آپ نے پور کرنا ہے نمبر ایک ہے آپ کے پاس اللہ تعالی ہر چیز کا خالق اور ڈیش ہے نمبر دو ہے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ڈیش ہے نمبر تین ہے اللہ تعالی کا نہ کوئی باپ ہے نہ ڈیش ہے نمبر چار ہے اللہ تعالی پر ڈیش لانے کا مطلب ہے نمبر پانچ ہے اس کائنات میں اللہ تعالی کی بہت سی ڈیش ہیں نمبر چھے ہے آپ کے پاس اللہ تعالی کا کوئی ڈیش نہیں ہے سوال نمبر دو ہے آپ کے پاس درست جواب کا انتخاب کریں آپ کو ہر سنٹینس کے آگے تین آپشن دیئے گئے ہوں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کریکٹ آپشن کونسا ہے اس پہ آپ ٹک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سرکل بھی کر سکتے ہیں آپ کا فائیو مارکس کا یہ کسٹن ہے اور فائیو ہی سنٹینسز آپ کو دیئے گئے ہیں جن کو آپ نے سولف کرنا ہے نمبر ایک ہے آپ کے پاس کائنات کیسے وجود میں آئی اس کے لئے آپشنز ہیں آپ کے پاس خود بخود اللہ تعالی نے بنائی یا پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی ان تینوں میں سے آپ کو جو جواب صحیح لگتا ہے آپ اس پہ سرکل بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ ٹک مارک بھی کر سکتے ہیں نمبر ٹو ہے آپ کے پاس مکان سڑکیں کس نے بنائی فرشتوں نے جنوں نے یا انسانوں نے سوال نمبر تین ہے آپ کے پاس کس بات پر کامل یقین رکھنا چاہیے اس کے آپشنز ہیں اللہ ایک ہے کائنات بڑی ہے یا انسان آزاد ہے نمبر چار ہے آپ کے پاس اللہ تعالی ہر چیز کا کیا کرنے والا ہے سجانے والا پیدا کرنے والا یا توڑنے والا نمبر پانچ ہے آپ کے پاس ہمیں ہر چیز کس سے مانگنی چاہیے اولیہ سے فرشتوں سے یا اللہ تعالی سے سوال نمبر تین ہے آپ کے پاس مختصر جواب دیں چار نمبر کا سوال ہے بیٹے آپ کا اس میں آپ کو دو سوال دیئے گئے ہیں جن کے آپ نے جواب لکھنے ہیں اور دونوں کے دو دو نمبر ہیں نا سوال نمبر ایک ہے اللہ تعالی پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے اور سوال نمبر دو ہے سور اخلاص کا ترجمہ لکھیں بہت آسان ٹیسٹ ہے بیٹے آپ کا دہان سے اس کو پڑھیں سمجھیں اس کے بعد سالف کریں اور جہاں آپ اپنا کوسٹن پیپر دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے دیکھیں آپ کو کمنٹ کا آپشن نظر آرہا ہوگا اس پر کلک کریں وہاں پر اپنا نیم اور کلاس منشن کریں پھر آپ کی اٹیننس میرے پاس مارک ہو جائے گی دہان سے اچھے طریقے سے آپ نے اپنا ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر اس کو سٹیپل کر کے آپ نے فائل میں لگا لینا ہے تینک یو سو مچ